موسیقی یا دیکھ ہے تو وہ میرا کزن ہی لیکن پھر بھی کچھ پتہ کروا دے وہ ٹھیک تو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اصل میں ان کی فیملی عمرہ کرنے گئی ہے جب وہ واپس آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا چل ٹھیک ہے میں ان کے واپس آنے تک کا انتظار کرتا ہوں لیکن یا اصل میں بات یہ ہے کہ امی کہہ رہی ہیں کہ سہر کا نگاہ کروا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا آمیر ایک سال کا کہہ کے گیا تھا اور تین سال ہو گئے وہ واپس نہیں آیا ٹھیک ہے تم مجھے آمیر کے بارے میں ساری انفرمیشن سینڈ کرو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کہاں جوب کرتا ہے اگر اس کی کوئی تصویر ہے تو وہ بھی سینڈ کر دو وہ جیسے ہی عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو میں اس کی ساری انفرمیشن دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں تصویر سینڈ کرتا ہوں لیکن یار یہ کام کرنا ضرور ہے زہر یہ کوئی وقت ہے ناشتہ کرنے کا نہیں ہے اور آج کل تو ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں ہی کھاتی ہیں ہمیں آپ کو دو پت ہے بہا بھی اپنے بچوں کو سب بھالتی نہیں ہے اتنا شور مچا رہے ہو تو اتنے شور شرابے میں مجھے کھانا نہیں کھا جاتا ابھی وہ بچے ہیں بیٹا اسی لئے شور شرابہ کرتے ہیں جب وہ تمہاری برابر کے ہو جائیں گے تو شور شرابہ نہیں کریں گے اور تم سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو اکیلے کھانا کھانا بوری بات ہوتی ہے اوہ پلیز امی میں نہیں کھا سکتی آپ لوگوں کے ساتھ کھانا مت کریں مجھے فورس اچھا بابا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری آمیر سے بات ہوئی ہاں ہوئی ٹھیک کیا وہ ٹھیک ہے جی امی شکر ہے لگا ٹھیک ہے چلو شکر ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ جل سے جل پاکستان آجائے تاکہ میں تمہاری شادی کر کے اپنے فرض سے آزاد ہو جاؤ کیسے آپ اور پاکستان واپس کب آئیں گے اب بھی تو ممکن نہیں ہے جب آنے کا ادادہ ہوگا تو بتا دوں گا یار امی ایکچولی ہماری شادی کو لے کے بہت پریشان ہے ارے ہاں یالک کسی کام کی سسلے میں لگا ہوں وہ اس لیے نہیں آگا اور تم بتاو کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بس آپ کی کول کے ایویٹ کر رہی تھی زین بیٹا اب تم ہی معلوم کرو کہ آمیر کب آرہ ہے اب میں سہر کی شادی جل سے جل کرا دینا چاہتی رہا جی امیر میں پتا کرتا ہوں ویسے اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا ہاں تین سال ہو گئے ایک سال کا کہہ کے گیا تھا بس امیر آپ خالوں کو فون کر کے پتا کیوں نہیں کر لیتی اب میں شکیلہ سے کیا کہوں جب بھی فون کرتی ہوں کہتی ہے آ جائے گا جائے گا کہا اور جب آئے گا تو بتا دیں گے ہے تو مجھ سے چھوٹی مگر بہت بتتمیز ہے بیٹا جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو خون کے رشتے بھی بتل جاتے ہیں چلے میاں پریشان مت ہو میں خود بتا کرتا ہوں چاہتے ہیں بابی کیا کرے آپ ابھی تک کھانا نے تیار کیا میرے فرینڈز پہنچنے والی ہے یار وہ بچے ٹوشن سے آگئے تھے نا تو ان کو چینج کر آکے کھانا وغیرہ کھلانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تم فکر نہیں کرو تمہارے فرینڈز کے آنے سے پہلے میں کھانا ریڈی کر دوں گی بست کر دیں جتنی آہستہ آہستہ آپ کام کر رہی ہیں نا صبح ہو جائے گی آپ کو رہنے دیں خود مانگا لیتی ہمیں بزار سے کیا ہو سہر بھوئتا ہوتا کر رہی ہو یار امی دیکھیں نا میں نے اپنے فرینڈز کو بھلایا تھا کھانے پہ اور بھابی نے ابھی تک کھانے ہی تیار نہیں کیا ہے اوہ ایک تو یہ ان کے بچے بری بات شور نہیں کرو بیٹا تم جا کے بچوں کو دیکھو میں دیکھتا ہوں جی امی دیکھو سہر میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا بڑی بھابی ہیں وہ تمہاری ان سے آہستہ آواز میں بات کیا کرو کل کو تمہاری شادی ہوگی تو کیا تم اپنے سسرال میں بھی اسی طرح کروگی امی آپ کو سارے نوکس مجھ میں لذار آتے ہیں وہ نہیں دیکھتی آپ کبھی انہیں بھی سمجھا لیا کریں پڑ نہیں آپ انہیں کچھ یوں کہیں گی وہ تو تھیری آپ کی چہیتی بھتی جی ہے نا دیکھو میں تمہاری بہتری کے لیے کہتی ہوں کل کو تم اپنے سسرال میں بھی اسی کروگی تو کیسے گزارا ہوگا تمہارا بس کر دے بس امی ہاتھ جڑوالے میرے مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں ریڈی بھی ہونے ہیں آپ سے تو بات کرنے ہی فضول ہے امی امی یہ بھابی کا ہے بھٹا وہ تو تمہارے بھائی کے ساتھ پچو کے سکول گئی تو یہ بات وہ مجھے رات کو نہیں بتا سکتی تھی اب میں اپنا ناشتہ خود بناوں گی کیا ہاں تو بنا لو اس پہ کونسی بڑی بات ہے آپ تو ایسے بیہیف کر رہی ہیں جیسے میرے کبھی کوئی کام کیا ہی نہ ہو جب سے اس گھر میں بھابی آئی ہیں آپ کو ان کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو سہر تم میری اولاد ہو میری بیٹی ہو میں تمہیں اس لیے بار بار سمجھاتی ہوں کہ کل کو شادی ہو کے تمہیں خالہ کے گھر جانا ہے اور تمہیں پتا ہے نا وہ خصے کی کتنی تیز ہیں تمہیں ہی برداشت کرنا ہوگی اور یہ بات میں نے تمہیں رشتہ تیہ کرنے سے پہلے ہی بتائی تھی جی جی امی نہیں بھولیوں میں سب کچھ یاد ہے مجھر اور ویسے بھی آمیر سے بات ہو گئی ہے میری لے جائیں گے مجھے یہاں سے تو اس بات کی تو آپ ٹینشن ہی لیں ہم پتا نہیں اس لڑکی کا کیا بھلے گا زین بیٹا نہ جانے سہر کو کیا ہوتا جا رہا ہے اس کے روئے میں عزیب سا چرچڑا پانا ہوتا جا رہا ہے میں بہت دنوں سے سوچ رہی ہوں وہ کیا امیر بیٹا کیوں نہ سہر اور آمیر کا نکا کروا دیا جائے اور جب آمیر آئے گا تو ان دونوں کی رخصتی کرا دیں گے میں سوچوں گا اس بارے میں بیٹا سہر کے روئے میں جو تبدیلی آ رہی ہے نا وہ مجھ سے کچھ کہتی تو نہیں مگر میں ماں ہونا سمجھ سکتی ہوں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امیر لیکن معاملہ نکاہ کا ہے تو کیوں نہ کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے اس میں سوچنے والی کیا بات ہے آمیر کوئی غیر تو نہیں بھانجا ہے میرا پھر بھی امی سوچنے کے لئے کچھ وقت تو دیں اچھا چلو میں تمہیں ایک ہفتے کا ٹائم دے رہی ہوں اچھی طرح سوچ لو اور تم کیوں خاموش بیٹی ہو تم بھی تو کوئی مشورہ دو میں کیا کہوں امی آپ بڑی ہیں جیسا آپ کو بہتر لگے میرا خیال ہے زندگی سہر کو گزارنی ہے تو ہمیں ایک دفعہ اس سے بات کر لینی چاہیے نہیں ابھی نہیں مشورہ کچھ دن بات کریں جیسا آپ کو ٹھیک لگے کہہ تو تم صحیح رہی ہو نہیں یار نیلم فیلال شادی کے بعد تو پاکستان میں رہنے کا بلکل میرا کوئی موگ نہیں ہے ویسے تم ہو بڑی تیز لو بھائی اس میں تیز کی بات کہاں سے آگئی اب بندے کو اپنے فیوچر کی پلاننگ پہلے سے ہی کرنی چاہیے نا تمہاری طرح تھوڑی نصیب کے آسرے پہ بیٹھے ہی رو اے یار اس کو یہ بچے اپنے شور مچائے ہوئے نے پورا گھر سرکتے ہوئے ایک میں در ہوڑ کرنا ہے بھابی بھابی کیا ہوا سہر آپ اپنے بچوں کو دیکھتی کیوں نہیں ہے میں فون پہ بات کری تھی کبسے دیماغ خراب کر کے رکھا ویس گھر سر پہ اٹھایا ہوئے آشا تم پریشان نہیں ہو میں دیکھتی ہو ہاں ہاں پلیز جائے جا کے دیکھیں زہر زہر دروازہ کھولو بیٹا کیا ہوا امی کیا بات ہے بیٹا تمہارے لیے بہت بڑے خوشخبری ہے وہ کیا بیٹا تمہاری خالہ کا فون آیا تھا وہ اور تمہارے خالو تمہاری اور آمر کی شادی کی دیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیا آپ سچ کے اری امی ہاں اور آمیر بھی اگلے مہینے آ رہا ہے آرے یہ شکیلہ کہاں رہ گئی اب تک نہیں آئی اور یہ سہر کہاں ہے اتنا ٹائم رکھتا ہے کہ پولر میں امی میری سہر سے ابھی بات ہوئی ہے وہ رستے میں حوض پہنچ رہی ہوگی آپ ایک دفعہ شکیلہ انٹی سے تو پتہ کریں وہ کہاں رہ گئی ہیں ان کا تو فون ہی بند آ رہا ہے امی سارے آٹھ ہونے کو آ گئی ہیں اور ان کو دیکھو جناب آ رہا ہے پتہ ہے نا سہر کے سسرال والے آ رہے ہیں تاریخ فکس کرنے کے لئے ساری امیو وہ آفیس میں لاس مومنٹ پہ کام آ گیا تھا لیکن امیو بجھے آپ سے یہ بہت سروری بات کرنی ہے ہلو شکیلہ ہاں کہاں رہ گئی اتنا ٹائم ہو گیا پہتا پہنچی کیوں نہیں مجھے تم سے بہت سروری بات کرنی ہے کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے کیا کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے کیا بتاؤں میٹا آمی نے تو ہمارے ساتھ پو کیا ہے کہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا آپ ایک گلاس پانی لے کر آئے ہیں جلدی سے جائیں پانی لے کر آئے آمی کیا ہوا آمی پانی پی ہے کیا ہوا آمی سنبھالے خود کو آمی کیا ہوا کیا بات ہے بیٹا شکیلہ بتا رہی تھی یہ آمی نے وہاں شادی کر رکھی ہے اور اس کی ایک پیٹی بھی ہے خالہ نے اتنی بری بات ہم سے چھپا کر کیوں رکھی وہ تو مافیا مانگ رہی تھی کون پر اور گئی تھی ہمیں تو خود راہی کی زریعہ بھی پتا چاہے ابھی آپ پریشان نہیں ہوا پانی تھی ہیں اب ہم پانی دنوں گا کیسی ہیں آپ امی تابیت کیسی ہے جاتی ہے میں تو تھی سو لیکن تم کھانا لے کر کیوں آگئے میں خود باہر آجا تھی سوری امی کل رات پر جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں میں خیلے سے ہی جانتے تھا کل ہی مجھے آمی کے بارے میں سب پتا چل گیا تھا تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کیوں چھپایا ہم سے اور وہ لوگ تو ڈیٹ ٹکس کرنے آنے والے تھے نا امی میں کیا کرتا ہوں مجھے خود کل پتا چل گیا اور میں اب سوچ ہی رہا تھا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں اتنے میں آپ کا فون آگیا میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے پر بات کی جائے اور اتنے میں آپ نے خالہ کو بلا دیا بیٹا میں نے سہر سے بات کی تھی اس نے کہا کہ خالہ کو گھر بلا لیں میں کیا کرتی چلے امی آپ پریشان متو آپ تو جانتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ بہتری ہوتی ہے اور دیکھئے گا اللہ نے چاہا نہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا اچھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں آمیر کے بارے میں کس نے بتایا امی وہ آفس میں میرا ایک دوست کام کر رہا ہے اس کے جاننے والے ہیں جو وہیں کام کرتے ہیں جہاں پہ آمیر ہے وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے کہ جیسی واپس آئے ہیں انہوں نے مجھے آمیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی جیسے تھمس ہی گئی ہے ارے امی آپ فکر کیوں گرتے ہیں انشاءڈا سب ٹھیک ہوگا آپ کھانا کریں بھائی آپ آمیر سے خود بات کریں کیا بتا خالہ کو کسی جو جھوٹ بولاؤ نہیں سہر خالہ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے نہیں میرا دلی مانتا کیا وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا دیکھو بیٹا دنیا برے لوگوں سے بھر پڑی ہے اور یہاں تو بڑے بڑے لوگ بگڑ جاتے ہیں آمیر تو پھر کل کا بچہ ہے آگے ہوگا کسی کی باتوں میں ہمی وہ تو مجھ سے روز کونٹیک کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں آج پہ ان کی گول آئی تھی بھاپی نگاہ میں بھائی رو اچھا سہر اب اس بات کو یہی ختم کر دو اور تمہیں بھی آندہ دوبارہ آمیر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے خالہ سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ وہ یہاں کے تمہیں تلاسات دے دیتی جبکہ منگنی والے دن تو بڑھ چڑھ کے جائز مانگ رہی تھی سہر شکر ادا کرو کہ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے میرے مالی سہر سہر شکر اے پیلو کیا بات ہے سہر کیوں رہی ہو بھابی دیکھیں نا میرے ساتھ کیا ہوا یہ یہ سب میرے ساتھ ہی ہونا تھا میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ آمیر کے ساتھ شادی کر کے باہر چھنے چاہوں گی بہت کچھ رہا ہوں گی لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منصور تھا ہمیشہ میرے ساتھ دینے کے بعد یہ کیا اور آج مجھے یوں تنہا چھوڑ دیا بھابی آپ بہت اچھی ہیں بہت پلیس مجھے معاف کر دے میں مانتی ہوں سہر تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں وقت سے پہلے سب کچھ پتا چل گیا اللہ نے چاہا تو تمہارے لئے آمیر سے بہتر رشتہ آئے گا تم دیکھ لینا مجھے لگتا ہے اسی برے رویے کی سزا مجھے آمیر کے صورت میں ملی بھابی میں آپ سے معافی مانتی ہوں پلیس مجھے معاف کرتی ہوں میں نے اللہ تعالی سے بھی معافی مانتی ہوں نئے نئے سہر تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم تو میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو میں نے کبھی تمہاری باتوں کا برا نہیں مانا میں سب چھپ کر جاؤ تم مجھے شرمندہ نہیں کرو